بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 147 ڈسکس کریں گے موڈیول 147 ہے اس آباوٹ سیمافورز سیمافورز کیا ہوتے ہیں سیمافورز سمپلی ایک ڈیٹا سرکچر ہے اور اس ڈیٹا سرکچر کو یوز کیا جاتا ہے اور کنکرنسی کنٹرول آپ نے اپریڈنگ سسٹم کے اندر بھی اس ڈیٹا سرکچر کو شاید ڈسکس کیا ہوگا آج ہم ونڈوز کی سیمافورز ڈسکس کریں گے کہ ونڈوز کے اندر سیمافورز کو کس طرح سے ایمپلیمنٹ کیا گیا ہے اور کس طرح سے اس کو یوز کیا جاتا ہے سمپلی سیمافور جو ہے وہ ایک کاؤنٹ مینٹین کرتا ہے اس کے اندر ایک ویلیو ہوتی ہے کاؤنٹ ہوتا ہے اور جب کاؤنٹ is greater than zero تو سیمافور is in signaled state اور جب کاؤنٹ is zero تو سیمافور is unsignaled آپ کوئی بھی thread جس کے اندر کے سیمافور کے طرح mutual exclusion enforce کرنا چاہ رہے ہیں concurrency enforce کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ weight functions جو ابھی ہم نے weight functions دیکھے تھے ان weight functions کو use کرتا ہے upon سیمافورز اس کے اندر جو object ہے وہ آپ سیمافور use کریں گے concurrency کو جو ہے control کر سکتے ہیں enforce کر سکتے ہیں جب بھی آپ سیمافور کے اوپر weight operation perform کرتے ہیں تو اس کی value جو ہے by one decrement ہو جاتا ہے اور جو functions جو سیمافور کے لیے استعمال ہوتے ہیں create semaphore create semaphore open semaphore and release semaphore release semaphore جو ہے جب semaphore کو signal کرنے کے لیے use کیا جاتا ہے جب آپ نے operation perform کر لیا ہے جو بھی critical operation تھا وہ perform کر لیا اس کے بعد جب semaphore کو release کرنا ہوگا تو release semaphore کا function use ہوگا یہ create semaphore یہاں پہ آپ description دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ وہی lp security attributes long pointer to security attributes lpsa یہاں پہ جو نئی چیز ہے that is l semaphore initial اور l semaphore max long value ہے اس لیے شروع میں l specify کیا گیا ہے l semaphore initial جو ہے semaphore کی کوئی بھی جو بھی initial value آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ ہوگی اور l semaphore maximum جو ہے یہ max value maximum کتنی value جا سکتے ہیں max at least one تو ہونا چاہیے ٹھیک ہے one سے بڑا بھی ہو سکتا ہے لیکن one تو وہ ضرور ہونا چاہیے اس کی جو valid values ہوں گی semaphore کی وہ zero سے greater اور equal اور جو l semaphore initial کی جو valid values ہوں گی وہ zero سے greater اور equal اور l semaphore max سے lesser اور equal ہوں l semaphore initial جو ہے کبھی بھی l semaphore max سے exceed نہیں کر سکے گا اور کبھی بھی یہ zero سے of course کم نہیں ہو سکے گا zero اور l semaphore max کے پیچھ میں l semaphore initial کی value ہوگی جو بھی آپ نے value specify کرنی ہے اسی range کے اندر specify کرنی ہے جب آپ اس function کو call کرتے ہیں اور یہ function اگل null return کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے the function has failed اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو semaphore ہے that is invalid دوسرا جو function ہے that is important function semaphore کو use کرنے کے لیے that is release semaphore جب آپ کا critical operation perform ہو گیا ہوگا critical section سے باہر نکلیں گے تو آپ semaphore کو signal کرنے کے لیے release کر تو release کرنے سے پہلے جو بھی semaphore کا count تھا that will be LP previous count اس کے اندر long pointer to previous count ہے یہاں پہ previous count پڑا ہوگا اور signal ہونے کے بعد جو count ہوئے وہ release count کے اندر پڑا ہوگا اور age semaphore جو ہے وہ آپ کے semaphore کا handle ہونا چاہیے اگر semaphore ویڈ کیا تو دوسرا function جو ہے اس کو release بھی کر سکتا تو اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ same thread نے یا same process نے جس process نے ویڈ کیا اسی نے ہی اس کو release کرنا ایسا نہیں ہے کوئی بھی process جو ہے ایک semaphore کو release کر سکتا given that کیا process کا handle موجود تو اس وجہ سے abandonment کبھی اس کے اندر concept نہیں ہے جس طرح mutex اس کے اندر abandonment کا concept ہے کہ جی اگر mutex abandon ہو جاتی ہے تو اس case میں وہ automatically signal ہو جاتی ہے اس طرح کا concept semaphore کے اندر نہیں ہے اگر process جس نے wait کیا تھا اور process terminate ہو گیا دوسرا process اس کو signal کر سکتا